پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت ہم سب کے لیے ایک عزاز کی بات ہے ہمارے ڈرامیں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا برمینہ صرف دیکھے جاتے ہیں بلکہ ساتھ پار ان ڈراموں کو بہت پسند بھی کیا جاتا ہے ان ڈراموں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کا ایک مضبوط پلان ہوتا ہے ہمارے ڈراموں کی کہانیاں عام طور پر ماشتی مسائل کی قاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور حقیقت سے اس قدر قریب ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو اپنے گھر کی کہانی لگتی ہے مگر جیسے جیسے چینزز میں اضافہ ہوا ہے اس اعتبار سے بننے والے ڈراموں کی تدات میں بھی اضافہ ہوا ہے اور مقدار کے اضافے کے سبب میار میں کمی واقعہ ہوتی جا رہی ہے اور یہ کمی واضح طور پر دیکھنے والوں کو نہ صرف نظر آتی ہے بلکہ ڈراموں کی کہانیوں میں ہونے والے بے وکوانہ جول کے سبب دیکھنے والے بھی تنقید کی بھی بنا نہیں رہ سکتے ایسے ہی کچھ مشہور ڈراموں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنہوں نے دیکھنے والوں کو بے وکو بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک ڈراما رسوائی اس ڈرامے کی آغاز میں اس کی کہانی ایک بڑے ماشتی مسئلے کی جانب نبتاتی نظر آتی ہے جس میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی بیان کی گئی جو اتماعی زیادتی کا نشانہ بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں جن جذباتی اتعار شڑھوں سے اگزرتی ہے اس کو اس کہانی میں اس کی مصنفہ نیلہ انساری نے اس کرب کو بہت بہترین انداز میں بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس ساتھ سے کشکار گھر والوں کا ردی عمل بھی ہمارے معاشرے کے حوالے سے صحیح بیان کیا گیا مکر جیسے جیسے ایک ساتھ آگے جاتی گئیں اس ڈرامے بار سے ڈرامے نگار کی گرفت کمزور ہوتی گئی اور اس کہانی نے وٹے سٹے کی شادی کی شکل اکتیار کر لی جس میں اگر ایک لڑکی کے ساتھ جسم جانب نیزیادتی کر کے اس کو عذیت دی گئی تو دوسری جانب دوسری لڑی کو جرم یہ تھا کہ اس کی شادی بدلے میں ہوئی تھی اور یہ تمام ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ عورتیں ہی تھی دوسرے لفظوں میں مصنفہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جن مردوں نے زیادتی کی ہے وہ ایک طرح مگر عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ دروز مرا زندگی میں ایک دوسرے کو اس سے زیادہ دکھ دیتی ہیں اس کے بعد سمیرہ جو کہ اس ٹرامے میں اس لڑکیا کردار دا کرنی ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اپنے ساتھ ہونے والے جن کی سرہ سر ذمہ دار اپنے والد کو ہی سمجھ رہی ہیں اس دکھ میں اس کے والد موت کے موت تک چلے جاتے ہیں مگر سمیرہ کے بھائی اپنی بہن کا رویہ نظر اپنے بہن کا رویہ نظر نہیں آتا اور وہ اپنے والد کی موت کی ذمہ داری اپنی بیو پر ڈال کر بہن کے ساتھ کھڑی ہو جاتے ہیں یہ تمام رویہ غیر فتنی ہیں اور ان کا دیکھ کر ناظرین ایک کنفیو ان کا شکار ہیں کہ آخر مصنفہ چاہتی کیا ہے نمبر دو ڈراما یہ دل میرا ڈراما یہ دل میرا مشہور افسانہ نگار فرط اشتیا کا تحریر کردہ ہے اس ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک تھل سٹوری پر مبنی ہے اس کی سب سے قابلی توجہ چیز احمد رضا میر اور سجل علی کی جوڑی تھی اس ڈرامے کی کہانی میں میر فروق کا کردار ایک ایسے جرائم پیشہ امیر آدمی کا ہے جس نے ڈرامے کے ہیرو امان کے والد کو قتل کیا تھا اس کے ساتھ آتھ اس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کیا تھا میر فروق کی بیٹی نے اپنی ماں کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے اپنی کام امری میں دیکھا تھا جس کی یادیں اس کو اکثر آتی رہتی تھی ڈرامے میں میر فروق ایک ایسے موتات انسان کے شور پر دکھایا گیا ہے جو کہ اپنے سایہ پر بھی یقین نہیں کرتا جبکہ وہیں میر فروق اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے یہ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا کہ امان کا خاندانی پس منظر کیا ہے اور اس کا ماضی کیا ہے اس حوالے سے اس نے کسی بھی قسم کی تحقیق کرنا بھی گوارہ نہیں کیا اور اپنی بیٹی کو ایک اجنبی کے ساتھ روانہ کر دیا اس کے بعد شادی کے بعد بھی جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کی خیر قبر رکھتا ہے ایسا بھی کوئی دیکھنے میں نظر نہیں آرہا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میر فروق نے اپنے سر پر سے بیٹی کی صورت میں ایک بوجھ اتار دیا ہے جبکہ ڈرامے کے شروع میں یہ دکھایا گیا ہے کہ میر فروق اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ احساس باپ ہے نمبر تین ڈراما جھوٹی ڈراما جھوٹی کے مصنف علی موین ہیں درجے کی کردار پیش کی ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں نہیں آتے ہیں ایک کردار جو کہ اکرہ عزیز ادا کر رہی ہیں ایک ایسی لڑکی کا کردار ہے جس میں لالت جھوٹ بدتمیزی سب کچھ بدرجہ اتن موجود ہے جبکہ اس کے شورت کردار ادا کرنے والے احمد علی بیٹ شرافت اور محبت کے اعلی درجے پر فائز نظر آتے ہیں جو کہ اپنی اچھائی کے سبب اپنی بیوی کے ناجائز مطالبات برداشت کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسا معاشرے میں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا اس کے علاوہ ایک بچے کو اس کے ماں باپ پال پوس کر جوان کرتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ انہیں اپنی اس بیٹی کے جھوٹ کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ بھی اس کے اپنے سسرال کے بارے میں بولے گئے تمام جھوٹ پر آنکھیں بند کر یقین کر لیتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف لکھنے والوں کو بیو 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 سمیتا ہے